موسیقی آج ہم آپ کو ملانے جا رہے ہیں ایک ایسے آرٹس کے ساتھ جو کہ مجسمہ سازی پینٹنگ اور میوزک کے ساتھ ان کا کافی گہرہ لگاؤ ہے انہوں نے مجسمہ سازی میں دنیا کے تمام بڑے آرٹس سیاستدانوں کے مجسمے بنائے ہیں یہ مجسمہ بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے اور کس طریقے سے بنتا ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پشاور کے ایک آرٹس ارباب حاشم ارباب صاحب یہ بتا دیجئے یہ جو مجسمے بنانے کا کام ہے یہ کب سے آپ کر رہے ہیں میں پیشلے بیس بائیس سال سے یہ مجسمہ سازی اور پینٹنگ کر رہا ہوں اور ڈیلی بیسس پہ کر رہا ہوں ایسا کوئی دن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے یہ کام نہ کیا یہ مجسمے آپ نے کیا سوچ کے مطلب آپ نے آم اتاب کا بھی بنایا ہویا ہے آمیر خان کا بھی بنایا ہوا ہے لتا منگشتر کا بھی بنایا ہوا ہے گانڈی جی کا بھی بنایا ہوا ہے ٹرمپ کا بھی بنایا ہوا ہے تو کیا سوچ کے آپ نے اتنے بڑے افتنکاروں کے مجسمے بنائے ہیں کیونکہ پاکستان میں اس کو کوئی خریدنے والا بھی ہے یا نہیں پاکستان میں زرہ مارکٹ کم ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جیسے جو آرٹسٹ ہیں وہ ہار مان جائیں اور بیٹھ جائیں آرام سے آرٹ جتنا بھی ہے وہ ایسے نہیں فروخت ہوتا جیسے گاڑیاں یا موٹسائیکلز یا فرنیچر یا برتن وغیرہ کیونکہ وہ عام زندگی میں اس کا استعمال کافی ہے گاڑی کا یا برتنوں کا یا سوفر سیٹ کا وغیرہ وغیرہ آرٹ کے اپنے کچھ کسٹمرز ہوتے ہیں آرٹ کے اپنی ایک سوج گوج ہوتی ہے ایک خاص لیول پہ جب انسان پہنچتے تو آرٹ کو سمجھتا ہے اور رچ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آرٹ کو سمجھ سکتے ہیں جو غریب روٹی کے چکر میں ہوتا ہے وہ آرٹ کو یا پینٹنگ کو نہیں سمجھ سکتا تو آرٹ کو سمجھنا میرے خیال سے جتنے بھی امیر دیش ہیں امیر ممالک ہیں ان ممالک میں لوگ آرٹ کو اور آرٹسٹوں کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کی قدر بھی زیادہ کرتے ہیں یہ مجسمہ جو ہے وہ ایک مجسمہ کتنے دنوں میں بن جاتا ہے اور اس کے لئے کون سی کلے سنمال ہوتی ہے کون سی مٹی سنمال کی جاتا ہے یہ ایک مجسمہ تقریباً ایک مہینے میں فائنل ہو جاتا ہے یعنی یہ بٹے میں پکتا بھی ہے تو یہ اسے ہم موڈلنگ کلے کہتے ہیں اسے ہم بناتے ہیں پہلے اسے پاورڈر فارم میں کرتے ہیں پھر اس میں ہم پانی ڈال کے پھر اسے گاڑا بنا کے پھر یہ جب تیار ہو جاتی ہے پھر ہم اسے سکلپچر بناتے ہیں جب اسکلپچر سوک جاتا ہے پھر ہم اسے ریگمال کرتے ہیں تھوڑی سی فینشنگ کرتے ہیں اور پھر ہم اسے بٹے میں ادار دیتے ہیں بٹے میں وہ 48 گھنٹیں پکتا ہے پکنے کے بعد پھر وہ پھر ریگمال ہوتا ہے ریگمال ہونے کے بعد پھر اس کا کلرز وغیرہ جو بھی اس کی ٹریٹمنٹ جیسے ہم کہتے ہیں مارڈلنگ کلے کے بارے میں آپ نے کہا تو یہ مارڈلنگ کلے کہاں سے لیا جاتا ہے یا ہماری جو گھروں کی مٹی ہوتی ہے یا کیچڑو وغیرہ یہی کلے استعمال ہوتی ہے نہیں ساری مٹی جو ہے مٹی تو ساری مٹی ہے لیکن اس کے لیے سپیشل مٹی کو ڈونڈنا پڑتا ہے اب اگر آپ جاپان میں ہوں یا یورپ یورپین کسی کنٹری میں ہوں تو آپ ادھر بھی مٹی کو ڈونڈیں گے جسے آپ مارڈلنگ کلے بنا سکیں تو پاکستان میں بھی ایسا یہ بڑے آسانی سے مل جاتی ہے اگر آپ کمیار جتنے کمیار ہیں یہ پھندوک سائیڈ پہ کافی زیادہ ہیں برتن بناتے ہیں تو ان کے پاس آپ کو مل جائے گی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے بنانا مشکل ہے مٹی یا مل جانا آسان ہے سب سے زیادہ مجسمیں جو ہیں وہ آپ نے آج تک کون سے بنائے ہیں یا کون سے زیادہ فروخت ہوئے ہیں کن کی ڈیمانڈ زیادہ ہیں آج جو میں نے اپنی دل سے بنائے ہیں وہ ایک تو لتہ جی ہیں جن کو میں نے زیادہ بنائے پھر غفار خان بابا ہے جن کو میں نے میرے خیال سے غفار خان بابا کو ہمارے جتنے یوتھ ہیں ابھی ان کو سٹڈی کریں اور ٹیکس بکس میں بھی لائے جائیں کہ وہ کتنے بڑے ہیرو تھے کتنے بڑے لیڈر تھے آج وہ ہماری ٹیکس بک میں نہیں ہیں غفار خان بابا تو ان کی میں نے کافی زیادہ سکلپچرز بنائے تاکہ ان کی پروموشن ہو سکے اور تیسرا میں نے اوشو کے بہت بنائے چوتھا میں نے امیتہ بچند بھی مجھے اچھے لگتے ہیں کارل ماکس مجھے اچھے لگتے ہیں بہت سے لوگ ہیں میرے خیال سے اور بہت سے مجھے اچھے نہیں لگتے میں نے بنائے ہوں آپ کے فنگ کو لے کر تو ہم میں بھی لگتا ہے کہ آپ بڑے آرٹسٹ ہیں لیکن اگر ہم میں آپ کو کہوں کہ میرا مجھے اسمہ بنائیں تو آپ نے تو کہا کہ ایک ماہ میں بنتا ہے تو وہ بھی ایک ماہ میں بنے گا یا کتنی دیر میں آپ جو ہے ایک نارمل اسٹرکچر اس کا بنا دیں نہیں آپ نے فائنل پرادکٹ کا پوچھا تھا نا فائنل پرادکٹ ایک مہینے میں بنے گا اگر آپ نے صرف دیکھنا ہے کہ میں آپ کو کیسے بناوں گا تو وہ ایک سٹنگ میں میں آپ کو بنا لوں گا ڈیپینڈ کرتا ہے میں کس موڈ میں ہوں اگر میں اچھے موڈ میں ہوں تو میں آپ کو ایک سٹنگ میں بنا لوں گا ڈیپینڈ کرتا ہے ہر آٹس کا اپنی ٹائمنگ ہے جہاں تک میری ٹائمنگ ہے تو میرے خیال سے میں دو سے تین گھنٹوں میں سکلپچر کو بنا لیتا ہوں سامنے بندے کو بٹھا کے مجھے یقین ہے میں بنا لوں گا آپ آئیے گا آپ کی ویورز بھی کافی زیادہ ہیں اور میں بناوں گا آپ پھر اپنے ویورز کو دکھائیے گا ایک مجسمہ کم سے کم پرائز میں بکایا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی قیمت میں وہ فروخت ہوا ہے کم سے کم میرے ایک مجسمہ پچاس ففٹی تھاؤزنڈ اور زیادہ سے زیادہ دو لاکھ دو لاکھ والا کم سے مجسمہ آپ نے فروخت کیا ہے یہ ایک تو اماما کا تھا اور ایک لیڈی ڈیانا کا تھا اور وہ مطلب اس طرح تو میں بہت سے سیل کی ہوئے مطلب لاکھ روپے اسی ہزار ففٹی تھاؤزنڈ وغیرہ وغیرہ تو ایسی بھی لوگوں کو گفٹ کر دیتے ہیں ایسی بات بھی نہیں اچھے لوگ بھی ہیں جو ہمارے دوست ہیں تو گفٹ تو میں کم کرتا ہوں کیونکہ اگر میں گفٹ کرتا جاؤں تو پھر میری گیلری خالی ہو جائے گی تو یہ بڑے مشکل سے اپنا بلڈ گفٹ کر سکتے ہیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنا کام زرہ گفٹ کرنا مشکل ہے پشاور کالا منڈی کے رہائشی عرباب حاشم ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ فن لطیفہ کے ساتھ ان کا کافی گہرا تعلق ہے کافی بڑے آرٹسٹ ہیں پشاور کے مجسمیں بناتے ہیں پینٹنگ بناتے ہیں میوزک ان کو سمجھ آتی ہے اور وہ بجاتے بھی ہیں زیادہ تر مجسمیں جو ہیں انہوں نے دنیا کے بڑے آرٹسٹوں کے دنیا کے بڑے سیاستدانوں کے انہوں نے مجسمیں بنائے ہوئے ہیں اور کافی پیارے مجسمیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کہ ہم نے دیکھے ہیں بہت شکریہ سنو ڈیجیٹل دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا